ڈاکٹر ویبود ایک ایک سوال جو ہرے کے مند میں ہے اور جو کئی لوگ مجھے بھی یہاں پر میں پھر سے دیکھ رہا ہوں کئی سوال آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں کورونا کی تو ایک فیر فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے اور بزرگوں کو لے کر بچوں کو لے کر بہت زیادہ ہوتا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ اس کو کرٹیل کیسے کریں خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہے وہ گھر کے باہر جا رہے ہیں کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزوں کو مینج کرنے کے لیے ان کو باہر نکلنا ہے سامان لانا ہے یا کچھ نوکری کرنا ہے وہ کیسے مینج کریں ان کے لیے ایس او پی کیا ہونا چاہیے اور جوائن فیبریز میں لیتے ہیں میرے خیال سے جو ایک ایس او پی جس طرح سے میں ڈاکٹر ہوں میری وائف ڈاکٹر نہیں ہے جس طرح سے ایس او پی میں نے ایک بنا رکھی ہے وہی آپ کو بتاتا ہوں گھر پہنچیں پوری طرح سے سانیٹائز ہوں آپ کے جو گھر کے باہر کے اپنے جو پہنے ہیں اس کو چینج کریں باہری ان کو رکھیں اس کو اپنے آپ ہی الگ سے دھویں اور گھر کے اندر پہنچ کے آپ جو باہر نکلے ہیں ایک ماس کا پریوک رکھیں گھر کے اندر کا جو ایک کٹ آف ہوتا ہے کہ اگر ان کو تبیت ہلکی سے خراب ہوئی وہ تھوڑا سا ٹائم لگاتے تھے اگر آپ کو ذرا سی بھی اپنی تبیت خراب لگے ترنت ٹیسٹ کرائیں کل ملا کے جو بھی آدمی باہر جا رہا ہے اس کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اندر اس انفیکشن کو گھر میں نہ دے اس کے لیے ہمیں رگولر ماسک بہنے گھر کے اندر سانیٹائز کریں باہر کا کوئی بھی جو آپ نے کپڑا پہنا اس کو گھر کے اندر نہ لائیں اور ایک حد تک سب سے ڈسٹینس مینٹین کریں بجرک ماتا پتا کے لیے سب سے اچھا ہے کہ ان کو ایک آلک کمرہ دے دیں اور وہاں پہ آپ جائیں نہ زیادہ مہتا ہے یہ مشکل سے سیکس ویکس کے اندر ہم لوگ اس پیک اور اس سارے اس کو نیچے کرنا شروع کر دیں گے اس کے بعد آپ کھل کے ملیں اس میں ایک ایڈوائز اور رہے گا کہ جو بھی آپ باہر کی چیزیں لاتے ہیں میرا ماننا یہ رہتا ہے کہ normally also it's always nice کہ آپ کے جو باہر کے پیکٹس ہیں and all that پہلے اس سبان کو باہر نکال دیں immediately نہیں اس کرے جیسے پیکٹس and then wash it properly with soap and water تو that is very important میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گے سنتوش جی ہمارے ساتھ جنے ہوئے سنتوش جی لکنوں سے کال رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گے یہ last call ہے سنتوش جی بتائیے آپ پر یہ بتائیے کہ کرونا تو فائلہ آئی ہے لیکن اس کے ساتھ میں اور جو بیماریاں آئے جیسے لیمونیاں ہوا chile fight ہوا ڈینگو ہوا چاہ ان کا کوئی لازت کارا ڈاکٹر نہ تو اس کے بسرے کوئی جات بکاتا ہے کیا ہوا کیا کرونا یہ آگے سمجھ رہا ہے آپ کا سوال بہت کلیر نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا اس کو انڈرسینڈ کر رہا ہوں آپ کے سوال میں نارازگی بہت ہے ڈاکٹر نیلم پلیز گوئیڈ باؤ جی آپ نے جو پوچھا ایسے ہے کی جب سمکر آتی ہے تو سارا اٹینشن ایک طرف جاتا ہے جو بیماریاں باقی کی چل رہی ہیں فورچنیٹلی ٹائف آئیڈ یہ وہ چیزیں بکوز باہر لوگ کم جائیں گے دوشک کھانا کم پییں گے تو ٹائف آئیڈ سے بھی بجھا ہوگے جانڈس سے بھی بجھا ہوگے ان سب سے آپ بچ رہے ہیں تو کرونا نے آپ کو جو گیان بٹا ہے صفائے کا گیان بٹا ہے ہاتھ دونے کا گیان بٹا ہے ماس کا گیان بٹا ہے تو ساری چیزوں میں فائدہ ہو رہا ہے دوسرے وائرل انفیکشن نہیں ہو رہے دوسرے آپ کو الیرگیز نہیں ہو رہی تو سارا کچھ اوورال سینٹیشن آپ کا کلیر ہو جاتا ہے اوورال آپ کا سنس آف ہائیجین ٹھیک ہو جاتا ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر